بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کراچی حیدرا باسمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں کچھ پیرامیٹرز شدید موسمی سرطیال پیدا ہونے کا خدشہ ظہر کر رہے ہیں کیا واقعی سندھ کے اندر کوئی ایسی سرطیال پیدا ہو سکتی ہے اور اگر ہو سکتی ہے تو سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی زاد میں ہوں گے اور کتنی بارشیں ریکارڈ ہونے کی توقع ہے اور سندھ کے کون کون سے علاقوں میں اربن فلڈنگ یا سلابی سرطیال پیدا ہو سکتی ہے سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین سوبہ سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج کے دن سندھ کے اکثر و بیشتہ علاقوں میں موسم معمول کے مطابق ہلکہ گرم اور خوشک رہنے کی توقع ہے جبکہ آج کے دوران جنوبی اور جنوب مشرقی سندھ میں بادل بننے کا امکان ہے اگر بادل طاقتور ہوئے تو ان علاقوں میں ایک دو مقامات پر ہلکی بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ 29 اپریل سے لے کر چار ماہی تک کراچی تا کشمیر تیذ ہواوں اور آنڈیوں کے ساتھ کہیں ہلکی سے درمیانی اور بادلہ کو میں شدید گرہ چمہ کے ساتھ تیذ بارش کے اچھے خاصے امکان بن سکتے ہیں اور اس دوران سوبہ سندھ کے اکثر و بیشتہ علاقوں میں سلابی صورتحال اور شہروں کے اندر اربن فلڈنگ کا خطرہ متوقع ہے کیونکہ ناظرین اس دوران بہیرہ عرب اور بہیرہ ہند سے نمودار ہوایں چلیں گی جو آنے والے نئے مغربی سسٹم کو فل سپورٹ کریں گی اس نئے آنے والے مغربی ہواوں کے نئے سسلے سے سندھ کے تقریباً 80 سے 90 فیصد علاقے شدید بارشوں کی زد میں ہوں گے جن میں صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی اور ہیدر آباد کے تمام علاقے بھی شامل ہیں یاد رہے ناظرین ہم صرف امکانات بتاتے ہیں باقی وہی ہوگا جو اللہ پاک کو منظور ہوگا مزید موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو